اسلام علیکم میں ہوں افسر صدیقی اور ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں سیکنڈ ڈیئر کامرس کی اکاؤنٹنگ اور اکاؤنٹنگ کا ہم چپٹر نمبر ٹین دیکھ رہے ہیں چپٹر نمبر ٹین کے اندر ہم بات کر رہے ہیں مختلف وقت اگزامپلز کی اور یہاں پہ ہم کچھ پرابلمز دیکھ رہے ہیں جس کے اندر آج ہم بات کریں گے پرابلم نمبر سیون کی پرابلم نمبر سیون نے بسیکلی کچھ انٹریز کرنا سکھایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تی اکاؤنٹ بنایا گیا ہے ریٹینڈرنگ اکاؤنٹ کا تو پرابلم کی طرف سیلتے ہیں اور مزید detail میں اس کو دیکھتے ہیں the ریٹینڈرنگ اکاؤنٹ of jjp company showed a credit balance of rupees 1.75000 on june 30th 2004 the profit and loss account for the year ending on that date showed a net income of rupees 1.55000 which is transferred to retained earning account the company decided on june 30th 2004 as under یہ ریٹینڈرنگ اکاؤنٹ کے بارے میں ڈیٹیل ہے ایک جی جی پی کمپنی ہے جس کے اندر کچھ credit balance show رہا ہے 1.75000 روپیس کا the profit and loss account of their ending on the date showed a net income of rupees 1.55000 اس چیز کو ہم نے transfer کرنا ہے ریٹینڈرنگ اکاؤنٹ کے اندر پھر اس کے ساتھ کمپنی کچھ ڈیسیجنز کمپنی نے لیا ہے جس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کی کیا کیا چیزیں ہیں پہلی چیز جو کمپنی نے ڈیسائیڈ کی ہے اس میں to declare a cash dividend of rupees 60,000 پھر اس کے بعد کچھ reserves ہیں sinking fund کے لیے 30,000 کے پھر کچھ reserves ہیں مختلف contingencies کے 35,000 کے اور پھر کچھ reserve ہے building کی extension کے حوالے سے 40,000 روپیے کے اس کے بعد پھر required کے اندر کہا جا رہا ہے give entries in journal journal to give effect to the above decisions also set up retained earning account جنرل انٹریز پاس کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے retained earning account کا key account بنانا تو ہم سب سے پہلے چلتے ہیں جنرل انٹریز کی طرف جنرل انٹریز پاس کرنے کا طریقہ کوئی نیا نہیں ہے ویسے ہی ہے جیسا ہم first year سے اب تک کرتے آ رہے ہیں same اسے طریقے سے ہم انٹریز کو پاس کریں گے سب سے پہلے اس کے اندر ہم رکھیں گے profit and loss account profit and loss account کو ہم نے transfer کرنا ہے retained earning account کے اندر تو profit and loss account آپ کو یہاں پہ سوال کے اندر دیا وا تھا اور وہ تھا ہمارے پاس 1,55,000 روپیز کا ٹھیک ہے تو 1,55,000 روپیز کیونکہ ہم transfer کر رہے ہیں retained earning account میں تو اس کو ہم لگ دیں گے debit site پہ اور retained earning account کیونکہ ہمارا increase ہو رہا ہے اس لئے اس کو ہم لگ دیں گے credit site کے اوپر ٹھیک ہے ایک simple سی entry ہے to transfer the net income to retained earning account next پہ اس کے اندر ہم کچ جو dividends تھے اس کی entry پاس کر لیتے ہیں retained earning account کو ہم کم کر دیں گے کیوں کم کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے 60,000 روپیز کے cash dividends کی ادایگی کرنی ہے تو retained earning account ہمارا خود بخودی debit site پہ چلا گیا اور اس کے against جو ہم entry کر رہے ہیں وہ cash dividend payable کی entry کر رہے ہیں یعنی کہ 60,000 کی cash dividend payable ہم نے یہاں پہ create کر دی اور اس کے detail دی دی to record cash dividend next پہ ہم نے مختلف جو reserves ہم کو create کرنا ہے آپ یہاں پہ اس کے سوال کے اندر اس کی calculation کر سکتے ہیں 30,000 25,000 اور 40,000 اب اگر ان سب کو total کیا جائے 30,000 25,000 40,000 کو ہمارے پاس total amount بنتا ہے 95,000 یعنی کہ ہم retained earning account کو 95,000 روپیز سے کم کر دیں گے total آپ کو یاد ہے کہ ملیق 55,000 ہم نے transfer کیا تھا 60,000 اس میں سے جا چکے ہیں مزید 95,000 ہم نے اس میں سے minus کر دیا کیسے طرح minus کر دی یہ تمام reserves کے آپ نے یہاں پہ detail دیکھے لکھ دینا ہے کہ کتنے ہمارے 30,000 میں گئے پھر کس حساب سے ہمارے 25,000 کیوں گئے اور last میں ہمارے پاس building extension جو ہم نے کر رہی تھی وہ 40,000 روپی کی گئے تو یہ تو ہم نے simply یہاں پہ اس کی journal entries پاس کر دی اگلی جو requirement ہے اس کے اندر کہا جا رہا ہے retain earning account کا اپنے اکٹی account create کرنا ہے تو وہ ہم یہاں پہ create کر لیتا جو balance brought forward ہم نے کیا تھا وہ 1,75,000 روپیز کا تھا اس کے الابہ dividend pay بل جو عدایگی کرنے تھی وہ 60,000 روپیز کی تھی وہ ہم نے یہاں پہ رکھ لیا پھر sinking fund کا تھا amount 30,000 کا پہ contingencies تھی ہماری 25,000 کی پہ building کی extension تھی ہماری 40,000 روپیز کی یہ تمام در چیزیں ہم نے یہاں پہ لکھ ٹھیک ہے تو یہ تمام در entries ہم نے پاس کر لی balance جو brought forward کیا تھا وہ تھا 1,75,000 روپیز کا اور profit and loss کی ذریعہ ہمارے پاس جو amount آیا تھا 1,55,000 ٹھیک ہے 1,75,000 بھی آپ کی سوال میں given تھا اور profit and loss account سے ہم نے entry pass کری تھی 1,55,000 وہ بھی ہم نے آکھ رکھ لیا ان دونوں کو جب ہم دیکھتے ہیں ان دونوں کو پلس کرتے ہیں اور اس کے اندر سے ہم تمام ہمارے پاس جو balance carry forward یعنی balance cd بنتا ہے وہ بنتا ہے 1,75,000 کا ٹھیک ہے تو 1,75,000 کا ہم نے balance cd کر دیا ہم نیکس پیرٹ کے اندر carry forward کریں گے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سائٹ ہماری ہو گئی 3,30,000 ہماری debit سائٹ بھی ہو گئی اور اس طرح سے 3,30,000 ہماری credit سائٹ بھی تو یہ تھا ہمارا ایک سیمپل سا لیکچر جس کے اندر ہم نے بات کری journal entries کیسے پاس کی جائیں اور ایک 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 لیکچر بھی آپ کچھ ترکے سے سمجھ آیا ہو گا اور اس کے حوالے سے بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ نے ہم سے فیس بک پہ پہ پوچھ رہے یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ